اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نیوٹیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ایڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان ائر فورس کی جو بزار کے بارے میں جو کہناوس ہوئی ہیں جس میں آپ لوگ میزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں بہت ایسے بچ دس جو بزار سے آپ لوگ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے ان جو بزار کا تو فائنلی جو بزار سے اناؤس ہو چکی ہیں تو اپنی ویٹیو کو ہور سے دیکھنا ہے اس کو ان تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ہے سمپلی ا یہاں پہ آپ نے گوگل پے آجائے ہیں اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار سے آپ نے سرچ کرنا ہے žاپس کہنا ہے گوگل پے اور یہ جو پہلے پہلی نیو virheim جو بزار ڈاٹ انفو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جو آپ یہاں پہ اس تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ یہ اپن ہو جائے گی آپ یہاں سے سکنگ فرمیشہ ریل کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرے گی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈویٹائزمنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جو کی کافی لارج ایڈویٹائزمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہاں پہ اس ایک ایس ایف ائرپورٹ سیکریٹی فورس کی جابز بھی اوپن ہیں اور نادرہ میں بھی جابز اوپن ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو اوکی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پاکستان ایف فورس میں کمیشن افیسیس کی جابز ہیں اور کافی بڑی تعداد میں تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی جابز ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جیڈی پیٹی کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ تو یہ جو جابز ہیں پہلے نمبر پہ یہ بائیس کے لئے جو گائلس کے لئے آپ کو بعد میں بتاتے ہیں یہاں پہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی جابز ہیں اس میں یہ بائیس کے لئے اور اس کے لئے جو ایج ہے وہ سولس لے کر بائیس سال تک ہو اور انمیرڈ آپ ہونے چاہیے فائی پنٹ فور آپ کی ہائٹھنی چاہیے سکس بائی سکس آپ کی آئی سائٹھنی چاہیے اور اس میں جو کولیفکیشن ہے وہ ایف ایسی پری انجیننگ پری میڈیکل یا آئی سیس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ پلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ پیریڈ چار سال کا ہوگا تو آپ لوگ یہاں پہ پلائی کر سکتے ہیں باقی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ ایسی کائنڈیٹ جن کے بھی پیپر نہیں ہوئی ہیں وہ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جو ہیں گئرز کے لئے جنرل ڈیوٹی پائلٹ گئرز کے لئے جابز ہیں پائلٹ کے لئے سولہ سے بائیس سال تک ایجو بیس اپریل دوزہ چوبیس کو آپ کی ایج بائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے خود کلکولیٹ کر لینی ہے آپ ارمیرٹ ہونی چاہیے فائر پنٹ فور جو ہے وہ فیملز کی ہائٹ ہونی چاہیے اور سکس بائی سکس آپ کی آئی سائٹ ہونی چاہیے ویداؤٹ گلاسس ٹھیک ہے اور آپ کی جو کوالفکیشن ہے وہ ایف ایس ای پری میڈیکل پری انجیننگ یا پھر آئی سیس کمپیونر سائنس کے ساتھ آپ کا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر بات کریں نیکسٹ فیکنس کی تو ایرونیٹکل انجیننگ ہے ٹھیک ہے ایرونیٹکل انجیننگ کے لئے آپ کی جو ہے میزو فیمیس دونوں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایج کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کی ایج سولس لے کر بائیس سال تک ہو اس میں میلز کے لئے جو ہائیٹ ہے وہ 5.4 اور فیمیلز کے لئے جو ہائیٹ ہے 4.10 اور 4 پہ 10 انچ آپ کی ہائیٹ ہو ایرونیٹکل انجیننگ کے لئے اس میں جو کوالفکیشن ہے وہ صرف اور صرف ایف ایس ای پری انجیننگ والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا ڈی اے ای ہے تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈی اے ای جو ہے وہ اویونکس الیکٹیکل میکینیکل الیکٹرونکس انسٹرمنٹیشن اور ٹیلی کمیونکیشن آٹومیشن کمپیٹر انفرمیشن اور سوفر میں اگر آپ کے پاس ڈی اے ای ہے تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور پینسٹ فیصد آپ کے نمبر ہونے چاہیے چار سال کا ٹویننگ پیریڈ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ بات کریں تو ایر ڈیفنس کی جوپس ہے تو اس میں صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں سولہ سے بائیس سال تک یہ جو انمریڈ آپ ہونے چاہیے اور فائی پنٹ فور آپ کی ہائٹ ہونے چاہیے اس میں ایف ای سی پرنجیننگ پری میڈیکل اور کمپیٹر سائنس والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں انٹر کولیفکیشن ہو اور ساٹھ فیصد آپ کے نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز ہے اس میں صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں سولہ سے بائیس سال تک یہ جو انمریڈ ہو اور فائی پنٹ فور آپ کی ہائٹ ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے ایف ای سی پرنجیننگ پری میڈیکل اور آئی سیس والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساٹھ فیصد آپ کے نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ لوجسٹک کورس ہے اس میں صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں انمریڈ آپ ہونے چاہیے سولہ سے بائیس سال تک یہ جو اور اس میں جننگ پری میڈیکل اور آئیس ایس ویڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساٹھ فیصد آپ کے نمبر ہوں فائی پرنڈ فور آپ کی ہائٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ نیکس برانچ ہے اب اکاؤنٹس برانچ ہے اس میں بوائز اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارس لے کر تیس سال تک آپ کی یہاں پہ ایج ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اگر بات کریں اس میں آپ میرڈ اور ان میرڈ ہونے چاہیے اور 5.4 آپ کی ہائٹ ہن چاہیے فلائنگ افیسر کرائنگ ہوگا اس میں اگر کوالفکیشن کی بات کریں تو بی کمانز بی بی ای فائننس بی ایس کامرس بی ایس اکاؤننگ بی ایس فائننس یا پھر اکاؤننگ یا فائننس سے لیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو سی جی پی آور 2.5 ہونی چاہیے 24 ویکس آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا اس کے پر یہاں پہ بات کریں تو نیکس ہے لوجسٹک برانچ لوجسٹک برانچ میں آپ کے 18 سے 30 سال تک ہے جو صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں میریڈ یا ان میریڈ ہو 5.4 آپ کی ہائٹ ہنی چاہیے اس میں اگر آپ کا بی ایس سمسٹر لوجسٹک میں ہے سپلائی چین بی بی ای 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 سپلائی چین میں ہے مارکٹنگ یا فائننس میں یا پھر آپ کا بی ای 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 کریں نیکس فیکنسیس کی تو ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز ہے اس میں اٹھارے سے لے کر تیس سال تک ہے جو صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں مریڈی آن مریڈ ہوں فائی پنٹ فور ہائٹ آف لائنگ افیسر کے رینگ ہوگا بی ایس آپ کا ہونٹر یہ سائنس سجیکٹس میں تھی ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس کسی بھی سجیکٹس میں ہو آپ کا سائنس میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر سیویل انجینئر میں آپ کا ہو تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے ایف ایس سی بیک راؤنڈ میں ہونا مست ہے اس کے بعد بات کریں نیکس فیکنسیس کی تو یہاں پہ ایڈوکیشن برانچ ہے بوائز کے لیے اکیسی لے کے تیس سال تک ہے جو مریڈ یا ان مریڈ ہوں فلائنگ افیسر کا رینگ ہوگا فائی پانٹ فور آپ کی ہائی ٹونیس جائے اور اگر بات کریں کوالفکیشن کی تو آپ کا بی ایس میت ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں ارٹیفیشن انٹیلیجنس کی سجیگٹس ہیں بی ایس اے ای ہو یا پھر کمپیٹر سائنس ہو تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس آئی آر اور انٹرنیشن ریلیشنز تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش ہو تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر یا بی ایس اسلامیات ہو اور درست نظامی ساتھ میں ہو تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پر بات کریں آپ پہ نیکس فیکنسیس کی تو وہ ہے یہاں پہ ایم بی ٹی برانچ تو اس میں صرف وائز اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی میررڈ یا ان میررڈ ہو آپ اور اس میں فائی پنٹ فور ہائٹ ہو بی ایس یا بی ای ہو یا بی سی ایس ہو سائنس ایڈریکٹ پہ فیزکس میٹ ہونا اس میں کمپلسری ہے اس کے بعد آپ کا اگر میٹرولوجی ہے انوارمنٹل سائنسز میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں تکی ویکنسیز ہے اب اس کے لئے اپلائی کیسے کرنے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی سٹوڈنٹس جن کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے تو وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ہے وہ پارٹ ون کے اگزیمز ہو چکے ہیں اور ابھی پارٹ ٹو کے اگزیمز دینے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ فیسٹ نمبر کا آپ کا ہوپ سیٹیفیکیٹ ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب ایسے کائنڈیٹ جن کا ابھی سینکر hemisphere کے رزلٹ آنا ہے یا اس سال پیپر ہونے ہے سینکر за کے ایسے نہیں جو ابھی پارٹ فرسٹ میں وہ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کائنڈیٹ جو اس سال پارٹ سینکر کا جو ریزلٹ آنا ہے ایابی پیپر ہو چکے یہ ہونے ہیں وہ اسے اپلائی کر سکتے ہیں مطلب پارٹ فرسٹ کی بیس پر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کہاں کہاں سے ہو گئی آپ دے سکتے ہیں جو انٹر بیس کی جوب سے ان کا انگلیش اور فیزک سے ہوگا ایرانٹیکل کی یہاں پہ انگلیش میت اور فیزک سے ہوگا اور باقیوں کا جو ہے اکیڈمیک ٹیسٹ ہوگا باقیوں پہ کون اپلائی نہیں کر سکتے وہ آپ یہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں اب اس کی جو ہے وہ ریسٹریشن ہے وہ چوبیس سولہ اگست سے شروع ہوگی اور چوبیس اگست لاسٹریٹ ہے ٹھیک ہے اپلائی کیسے کرنا ہے سمپلی آپ اس کی اوپر کلک کرنا اور جو ہے سولہ اگست سے آپ لوگ یہاں پہ آر لائن اپلائی کر سکیں گے تو سیتھ یا ایک ویڈیو امید کرنا اپسان دی ہوگی لائک کریں شیئے کریں چینل کو لائن سبسکرائب کریں تھنکس اور واتنگ